موسیقی سکوارٹ کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں اور جاریت کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق کیچ کے علاقے بلیدہ سے پاکستانی فورسز نے ایک سکول ٹیچر کو لاپتہ کیا ہے دوسری طرف واشق میں ڈیت سکوارٹ کے کارندوں نے کئی علاقوں میں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی مال مویشی لوٹ لی ہیں سانیہ ڈنک کے خلاف بلوچستان میں جاری اتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں تک پیل گئی ہے اسی سلسلے میں ہونے والے مظاہروں کی تفصیل خبروں میں شامل ہے پنجگورہ اور کیچ میں قابض پاکستانی فورسز پر دو حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی ہے کراچی میں آن لائن کلاسز کے خلاف بلوچ طلبہ تنظیموں کا علامتی بھوک ہر تعلی کیمپ جاری ہے سامین آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے وطلع خبریں تفصیل سے سنتے ہیں سارین بلوچ سے کیچ کے علاقے بلیدہ کوشک میں قابض پاکستانی فوج نے ایک گھر پر دھاوہ بول کر وہاں سے اسکول ٹیچر الہی بخش ولد کمبر کو جبری طور پر حراست میں لے کر اپنے کیمپ منتقل کر دیا ہے دوران آپریشن قابض پاکستانی فوج نے گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ خواتین و بچوں کو زدگوب کیا ہے دوسری طرف ریاستی حمایتی آفتر ڈیت اسکارٹ کے کارندوں نے واشق کے علاقے گجلی کور، راغی کور، انجیرہ کور اور ترکش کور میں دھاوہ بول کر درجن و گھروں میں لوٹ مار کی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ریاستی حمایتی آفتر مسلح افراد نے عبدالنبی ولد محمود کے گھر میں لوٹ مار کے ساتھ ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا ہے اور اس کے تمام مال مویشیوں کو بھی لوٹ لیا ہے جنہیں پاکستانی فورسز کی گاڑیوں میں لات کر لے گئے ہیں پنجگور کے علاقے بالگتر گڑگی سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ چار افراد کی رہائی کے لیے لوہہ قین کا بالگتر آرمی کیمپ کے سامنے دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا مقامی ذرائع کے مطابق دھرنے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہو رہا ہے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر نوجوانوں کو رہا نہیں کیا گیا تو وہ اپنا احتجاج بالگتر سے کیج کے مرکزی شہر تربت منتقل کر کے بھوکھر تال شروع کریں گے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگڑ بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان کے سرمچاروں نے پنجگور میں اللہ اکبر چوک پر فائرنگ کر کے ایم آئی آفیسر نائک محمد خان کو ہلاک کر دیا بی بگڑ بلوچ کے مطابق مذکرہ آفیسر گزشتہ کئی سالوں سے پنجگور میں ریاستی ڈیتسکار سمیت چوروں اور ڈاکووں کی سرپرستی کر رہا تھا دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ آٹھ جون کو ان کی سرمچاروں نے کیج کے علاقے تیگران ہر کور کے مقام پر قابض پاکستانی آرمی کے قائم کردہ چیک پوسٹ کے مین مورچہ پر ایل ایم جی اور سنائپر رائفل سے حملہ کر کے ایک اہلکار ہلاک اور ایک اہلکار کو زخمی کر دیا سانیہ ڈنک کے خلاف اور برمش بلوچ کو انصاف کی فراہمی کے لیے برمش یک جہتی کمیٹی مستن کے زیر احتمام شہر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کے علاوہ نیشنل پارٹی بی ان پی سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکانے بلوچستان میں ڈیت اسکارٹ کے خلاف اور شہید ملک ناز بلوچ کی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور برمش بلوچ کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے شدید نار بازی کی دوسری طرف سانے ڈنک کے خلاف گڈانی اور زامران میں احتجاجی مظاہرہ کیے گئے اور مشرقی بلوچستان کے علاقے راجنپور میں بلوچ راج کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی بلوچ ریپبلیکن پارٹی جرمنی زون نے سانے ڈنک کے خلاف جرمن کے تین شہروں ہینوور، گوٹنگن اور کولن میں آگاہی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے بی آر پی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فوج کے بنائے ہوئے لشکروں نے بلوچستان میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے ڈیرہ بگٹی میں متعدد واقعات میں ان لشکروں نے خواتین و بچوں کو اغوا کرنے کے بعد فوج کے حوالے کیے ہیں اور 26 مئی کو تربت کے علاقے ڈنک میں ہونے والا سانیہ پاکستانی فوج کی بلوچ دشمن پالیسیوں کا تسلسل ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے سانیہ ڈنک کو ریاست کے لیے افسوس کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنک واقعہ کے خلاف احتجاجی مظہروں سے سامنے آنے والا عوامی رد عمل ریاست اور اس کے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار ہے لشکری رئیسانی نے مزید کہا کہ بندوق اور کارٹ کی طاقت سے مسلط ہونے والے قوتوں کو متحد ہو کر پر امن سیاسی جدجہت کے ذریعے شکست دینی ہوگی بلوچستان کھٹ پتلی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کی جانب سے بجٹ میں نظر انداز کرنے کے خلاف وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا جہاں اپوزیشن رہنماوں کو وزیرالہ ہاؤس کی جانب روکنے پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ملک نصیر شاوانی اور فورسز کے اہلکاروں میں تلخ کلامی ہونے اور متعدد اراکین کو گرفتار کرنے پر کوئٹہ کے مختلف مقامات پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے جانب سے شاہراؤں کو ٹائر جلا کر احتجاجن بند کر دیا گیا دوسری طرف بلوچستان حکومت کی ترجمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی احتجاجی ریلی کے دوران کسی رکن اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ریلی میں شامل تمام اراکین اسمبلی ریڈ زون میں داخل ہو کر وزیراعلا سیکریٹریٹ کے سامنے موجود ہے پنجگور کے علاقے چتکان میں نامعلوم افراد سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف پنجگور پولیس کو چتکان قبرستان سے ممتاز ولد حاجی مقبول نامی شخص کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی ہے لورالائی کے علاقے باغڑی میدان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہو گیا ہے دال بندین میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک شخص حلاق ہوا ہے دکی میں مقامی کوئلہ کان میں ٹرالی کی زد میں آ کر دو کانکن شدید زخمی ہو گئے ہیں مکران کوسٹر ہائیوے پر تیز رفتار اور گرد آلودھند کی وجہ سے کوسٹر الٹ گئی ہے حادثے میں سولہ افراد زخمی ہو گئے ہیں پیشین میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے کوئٹا میں کمبرانی روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہوا ہے فائرنگ کا واقعہ رشتے کے تنازے پر پیش آیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے 304 نئے متاثرین سامنے آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 7335 ہو گئی ہے جبکہ کرونا سے مزید 11 افراد کی حلاقت کے بعد حلاق ہونے والے افراد کی مصدقہ تعداد 73 تک پہنچ چکی ہے جبکہ مشتبہ مریضوں کی تعداد 31,688 ہے اور مجموعی طور پر بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے 2,596 افراد صحتیاب ہوئے ہیں کرونا وائرس سے جان کی بازی ہارنے والے اسسسٹنٹ کمیشنر خالق آباد وکیل کاکڑ کے بھائی نے کہا ہے کہ ان کے بھائی کو قتل کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا بلوچستان چیف سیکرٹری بلوچستان اور سیکرٹری صحت کی غفلت سے ان کے بھائی کی موت واقع ہوئی ہے جو ایک قتل ہے جس کا مقدمہ مذکورہ افراد کے خلاف درج کروں گا کراچی پریس کلپ کے سامنے آن لائن کلاسز کے خلاف بلوچ طلبہ تنظیموں کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا جس میں طالب علموں سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی احتجاج کے دوسرے روز طلبہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان، دیراغازی خان کے قبائلی علاقے کشمیر، گلگت، بلتستان، خبر پختنخوا اور سندھ کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ بلوچستان میں انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ بجلی کی سہولیات بھی ناپید ہے طلبہ نے مطالبہ کیا کہ انہیں آن لائن کلاسز لینے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولیات اور بجلی فراہم کی جائے تاکہ وہ کلاسز لے سکیں تحریک بحالی بولان میڈیکل کالیج کوئٹا کے زیر احتمام پریس کلپ کوئٹا کے سامنے ایک احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے کیے گئے مہائدوں کے مطابق بی ایم سی کو چھے اپریل سال دوہزار بیس کو بحال ہونا تھا اور سیلف فنینس سیٹوں کے منسوخی کے احکامات جاری ہونے تھے مگر اب تک نہ تو صاحب اقتدار میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی پیشرفت نظر آ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے تحریک صبر تحمل سے کام لے رہی تھی مگر یونیورسٹی انتظامیہ نے حاضر ملازمین کو حراسہ کرنا شروع کر کے دیوار کی ساتھ لگا دیا ہے مقررین نے کہا کہ اب احتجاج کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں اسی سلسلے میں 18 جون کو تحریک بحالی بی ایم سی کی جانب سے صوبہ اسمبلی کے سامنے معاہدے پر عمل درامت اور انتظامیہ کی جانب سے قانون کی پامالی کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا جائے گا یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے خلیل وارلہ سے پاکستان میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ سترہ آزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ اموات کی تعداد دو آزار تین سو سترہ ہو گئی ہے پاکستان میں اب تک چتیس آزار تین سو آٹھ مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی عالت تشویشناک ہے پاکستان میں طبی عملے کے مزید ایک سو بائیس اہلکار کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد ملک بر میں کرونا سے متاثرہ ڈاکٹروں نرسوں اور پیرہ میڈیکل اسٹاپ کے اہلکاروں کی مجموعی تعداد تین آزار چار سو پچاس ہو گئی ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد چار لاکھ سولہ آزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ متاثرہ پرات کی تعداد تیتر لاکھ نواسی آزار ہو گئی ہے جبکہ کرونا وائرس سے سیتیاب ہونے والوں کی تعداد چھتیس لاکھ دو آزار سے زائد ہے کیبر پکتونکوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں پاکستانی پورسز پر بم باملہ میں پاکستانی پوچ کے ایک صوبے دار سمیت دو اہلکار ہلاک اور چار زکمی ہو گئے ہیں جنہیں طبیع امداد کے لیے کمبائنڈ ملٹری اسپتال بنو منتقل کر دیا گیا ہے کراچی میں لیاری کڈا مارکٹ میں مندم ہونے والی پانچ منزلہ ریائشی بلڈنگ کے ملبے سے مزید دس اپرات کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے بعد آجسے میں جہاں باک ہونے والوں کی تعداد اٹارہ ہو گئی ہے جن میں ایک ہی کاندان کے چھ اپرات بھی شامل ہیں اپگان طالبان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری پر واضح کیا ہے کہ بینل اپگان امن مذاکرات کا آگاز ان کے پانچ ہزار قیدیوں کی ریائی سے مشروط ہے دوسری طرح پتلات ہیں کہ طالبان کے عالی قیادت نے قیدیوں کے تبادلے کے دوران ہی بینل اپگان مذاکرات کی اجازت دی ہے اس سلسلے میں اپگان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات جرمنی یا پھر ناروے کے دارل حکومت میں ہوں گے ایران نے روان سال جنوری میں تیران سے اڑان برنے والے یوکرین کے ایک مساپرجاز کو میزائل عملے میں مار گرانے میں ملووس چھ ایلکاروں کو عراست میں لینے اور ان کے قلاب قانونی کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ایران کی عدالت نے کہا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے مقتول کمانڈر قاسم سلیمانی کے بارے میں امریکی اور اسرائیلی انٹلیجن سروس کو معلومات پرام کرنے والے ایرانی شہری کو جلد پانسی دی جائے گی پلسطین کے وزیر آزم محمد اشتیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کے سنگین نتائج بگتنے پڑیں گے ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے پر قبضہ سے امن کی تمام امیدیں قتم ہو جائیں گی لیکن پلسطینی کسی بھی صورت اسرائیل کو منمانی کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر یوسٹن میں جارج پلائٹ کے آخری رسومات ادا کیے گئے جن میں آزاروں اپراد نے شرکت کی اور ان کا آخری دیدار کیا جارج پلائٹ کا تابوت ایک چرچ میں رکھا گیا تھا جہاں لوگ جوک در جوک آ کر انہیں قراج عقیدت پیش کرتے رہے دوسری طرف مقتول کے کاندان نے اقوام متحدہ سے مقدمے میں مداقلت کی اپیل کر دی جبکہ اسی دوران واشنگٹن شکاگو اور نیو یارک سمیت دنیا کے کئی شہروں میں اتجاج بھی جاری رہا شمالی شام میں امریکہ کے زیر قیادت اتیادی پورسز نے دیشتگرد گروپ داش کے بقایت کو قتم کرنے کے لیے ایک نئی پوجی مہم کا آگاز کیا ہے جس کے تحت انہیں کوپیا ٹکانوں سے نکال کر پکڑا جارہا ہے اسی مہم کے تحت ساٹھ دیشتگردوں کو پکڑا گیا ہے ترکی میں اقام نے پوج کے مزید دو سو پچھتر اہلکاروں کی گرفتاری کے اقامات جاری کیے ہیں ان اپراد پر شباہ ہے کہ ان کا تعلق پتی اللہ گولن نیٹورک سے ہے انکرہ حکومت کا کہنا ہے کہ جولائی دوہزار سولہ میں ناکام انقلاب کی کوشش کی منصوبہ بندی اسی نیٹورک نے کی تھی شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو دشمن قرار دیتے ہوئے پوجی اور سیاسی تعلقات سمیت تمام رابطے قتم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس میں دونوں ملکوں کے آرٹ لائن پر رابطے بھی شامل ہیں جنوبی کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے پوجی رابطے بھی منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے عراقی پوجی نے بتایا ہے کہ بغداد کے بین الاقوامی آوائی اڈے پر ایک میزائل عملہ کیا گیا جو آوائی اڈے کے جنوب میں ایک علاقے سے داگا گیا تھا تہم اس عملے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے عراق میں ہی امریکہ کی سرکردگی میں عالمی پوجی اتیاد کا ایک تیارہ بغداد کے التاجی پوجی اڈے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے یورپی یونین پرانس جرمنی اور اٹلی نے منگل کو ایک مشترکہ بیان میں لیبیا میں جاری لڑائی روکنے اور تمام مطارق پر ایکین پر جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے دوسری طرف یورپی یونین نے لیبیا میں ترکی کی بیجا پوجی مداقلت کی شدید مضمت کرتے ہوئے قبردار کیا ہے کہ لیبیا میں غیر ملکی مداقلت سے تنازہ مزید گمبیر شکل اکتیار کر گیا ہے اسی کے ساتھ آج ہماری نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیچوں